لیسٹ ویڈیو میں ہم نے کیامرہ طائم لائن کی بیسک انیمیشن اور ترانسیشن کرفز کے بارے میں جانا تھا آج کی ویڈیو میں ہم ایک سین بنانے کے لئے جو چیزیں ریکوائرد ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پراپز ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں بیکاز پراپ کے نالج کے بغیر اچھا ایک سین نہیں بنا سکتے اور جب ہم اچھا ایک سین نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی انیمیشن نہیں کر سکتے تو سین بنانے کے بغیر انیمیشن ہو ہی نہیں سکتی تو سین بنانے کے لیے جو سب سے زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کریکٹرز پروپس تو آج کارٹون انیمیرر میں مختلف قسم کی پروپس ہوتی ہیں تو وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے جتنے بھی پروپس آفیلیبل ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آئیٹمز میں جا کے میں یہاں پہ پروپس پہ کلک کروں تو یہ آگے سب فولڈرز ہیں میں ان پہ جا سکتا ہوں دوسرے طریقہ یہ ہے کہ میں ٹیمپلیٹ میں جا کے پیک پہ جاؤں اور یہاں پہ پروپس کی اوپر کلک کر دوں پروپس میں جو ہے یہ سارے پروپس یہاں پہ مجھے اویلیبل ہو جائیں گی اس پہ ڈبکلک کرتا ہوں اور پروپس ہوں لے یہ ساری جو بھی پروپس ہیں کارٹون انیمیرر کے اس پر جو میرے پاس میں فوض ہوئی پڑی ہیں وہ ساری مجھے یہاں پہ اویلیبل ہیں تو بیگازین کی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو جو ہے تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اور میں اس کو جو ویو ہے ریڈ کلک کر گئے یہاں پہ اس کو میں ایکسٹر لارج کر دیتا ہوں تاکہ ہر چیز بڑی کلیر ہو کے ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے سو یہ مطلب قسم کی پروپس ہمیں اویلیبل ہیں اگر میں کوئی سرچ کرنا چاہوں تو یہاں پہ سرچ کا آپشن بھی استعمال کر سکتا ہوں اور اگر میں یہ ٹیکس ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ سرچ کس طرح ہم ٹیکس کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں سو یہ جو ہمیں تھوڑا سا سمبل نظر آ رہا ہے پہلی ٹائپ ہے یہ جو سب سے اوپر نظر آ رہی ہے یہ سپرنگ بونز یہ کارٹن اینی میرر فائیو کے بعد اویلیبل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی پروپ ہے جس کے اوپر سپرنگ بونز لگی ہوئی ہیں سپرنگ بونز کا یہ مطلب ہے جس طرح ایک جانور کی دم ہوتی ہے تو وہ موف کرتی ہے تو وہ دم اپنے طریقے سے موف کرتی ہے جس طرح سپرنگ لگا ہوتا ہے تو یہ کارٹن اینی میرر فائیو میں اویلیبل ہوا ہے پہلے یہ اویلیبل آپشن نہیں تھا تو ان ساری چیزوں کے اوپر سپرنگ بونز لگی ہوئی ہیں آپ ان کو خود سے انی میرنی ہوگی آپ نے انی میرنی کرنا ہوگا اگر آپ کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں وہی طریقہ ہے ٹائم لین پہ آکے آپ انی میٹ کریں گے ان کو اور اگر ایک ایڈوینس ٹاپک ہے ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے سپرنگ بونز والی پروپس کو ہم کیسے انی میٹ کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر سپرنگ لگا ہوا ہے اور دوسری ٹرائپ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ویکٹر کا نشان آیا پڑا ہے جس طرح آپ الیسٹریٹر میں کام کرتے ہیں تو یہ ویکٹر پروپس ہیں ویکٹر پروپ کا کیا مطلب ہے اگر اس کو میں سٹیج کے اوپر لے جاتا ہوں اس کو میں زوم ان کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو تھوڑا بڑا کرتا ہوں تو یہ ایس وی جی کلر ایجسمنٹ جو ہے ایس وی جی سٹینڈس پور ویکٹر ایمیجز ویکٹر ایمیجز ایسی ایمیجز ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا مرضی زوم کر لیں کسی بھی سین کے اندر ان کی پکزل نہیں پڑتا ہے جتنا مرضی آپ زوم کریں تو یہ ویکٹر ایمیجز ہوتے ہیں تو ان کی برائٹنیس وغیرہ ان کی کنٹریس ان کی ہیو سیچوریشن یہ سب کچھ آپ یہاں پہ چینڈ کر سکتے ہیں ان کا کلر بھی اپنی مرضی سے جو بھی رہنا چاہیں یہ پاسیبلیٹی ہے جس طرح آپ ایڈوبی الیشتریٹر میں کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کلر چینڈ کر سکتے ہیں سب تھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی ویکٹر ایمیجز جتنا مرضی زوم کر لیں اور ان کی ہر طرح کی سیٹنگ یہیں بھی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کمپوزر موڈ میں جا گے اور پھر الیشتریٹر میں جا کے چینڈ کریں وہاں پہ سیف کریں یہاں پہ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹل یہ آپشن چھوٹی موڈی سیٹنگز کلر ہو گئے رکھے آپ یہیں بھی کر سکتے ہیں اچھا پروپ ایڈ کرنے کا طریقہ وہ ہم دسکس کر چکے ہیں میں بس دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ڈبل ڈریک کر کے بھی لے کے آ سکتے ہیں ڈریک کر کے یہاں پہ چھوٹ دیں پروپ ایڈ ہو جائے گی یا ڈبل کلک کرنے سے بھی پروپ ایڈ ہو جاتی ہے دونوں طریقے ہیں ایڈ کرنے کے اگر پروپ کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن نبھائیں گے جو ڈیلیٹ ہو جائے گی دوبارہ میں لے آتا ہوں ڈیلیٹ کا دوسرے طریقہ ایڈیٹ منو میں جا کے آپ جو ہے یہاں پہ ڈیلیٹ ہے یہاں سے بڈیلیٹ کرنے سے یہ پروپ ڈیلیٹ ہو جائے گی سیلیکٹڈ ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے لیٹسے یہ پروپ میں نے جو ہے اپنے سینڈ کے اندر لے کے آئے پڑی ہے یہ پروپ ابھی سیلیکٹڈ ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہوئے اگر میں کسی دوسری پروپ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس پروپ کو ریپلیس کر دیا اس نے اس پروپ کی جگہ پہ یہ پروپ لے آیا تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا جب بھی نئی پروپ ایڈ کرنی ہے تو میک شور کریں کہ کوئی بھی چیز سیلیکٹ نہیں ہوئی پڑی ابھی دوبارہ سے آپ ایڈ کریں گے اس کو تو یہ ایڈ ہو جائے گی اور اس کو ریپلیس نہیں کرے گی اگر آپ اس کو سیلیکٹ کر کے ایڈ کریں گے تو پرانی پروپ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی ابھی تک ہم نے دیکھا کہ پروپ کی ٹو ٹائپس جو نظر آئی ہیں ایک اسی پروپ جس کے اوپر سپرنگ بونز لگی ہوتی ہیں اور یہ ویکٹر بھی ہے لیٹسے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں سینی مسین میں تو یہ ایڈ ہوگی اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں یہ جو ابھی پروپ ایڈ ہوئی ہے اس کے ساتھ مختلف سپریٹس لگی ہوئی ہیں یہ ملٹی سپریٹ پروپ ہے سپریٹ کیا ہوتا ہے اور پروپ کیا ہوتا ہے یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے لیٹسے یہ سپریٹ ایڈیٹر میں نے کھولا اس کو سلیک کرنے کے بعد جب میں نے سپریٹ ایڈیٹر کھولا تو اس طرح کی چیز مجھے نظر آئی یہ دیکھو یہ پیسز جو ہیں یہ لید لیدہ ہیں بون وان بون ٹو بون ٹری بون فور یہ مطلب ان کو نیمز جو بھی ہوں تو لیٹسے میں چاہتا ہوں کہ انیمیشن کے شروع میں یہ ساری ایویلیبل ہوں یہ بکس ہیں یہ کچھ بھی ہے اور کچھ دیر بعد یہ اوپر والا پیس غائب ہو جائے ٹھیک ہے انیمیشن میں جا کے یہ جو ہے پیس غائب ہو جائے دیکھیں یہ والا پیس سلیکٹ ہو پڑا ہے یہ والا ہے اس کو جا کے میں یہاں پہ ایمٹی پہ کلک کروں گا یہ میری انیمیشن میں غائب ہو گیا پھر آگے جا کے میں کرتا ہوں کہ ابھی دس ون اوپر والا پیس غائب ہو جائے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اوپر والا سلیکٹ ہو گیا دوبارہ ایمٹی تو پھر آگے جا کے میں کہتا ہوں کہ یہ جو دوسرا رہ گیا ہے یہ سیکنڈ لیسٹ یہ بھی غائب ہو جائے اس کی بھی کر دوں گے ایمٹی تو جب یہ انیمیشن شروع ہوگی دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے غائب ہو رہے ہیں یہ کام آپ مومبائل کے سگنلز کے لیے بھی کر سکتے ہیں وائی فائی کا سگنلز اس طرح بنانے ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں مختلف پیسز میں بنا کے تو بات کر رہے تھے ہم سپرائیڈ اور پراب کی تو سپرائیڈ کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ کوئی بھی ایسی ڈرائنگ کوئی بھی ایسی ایمیج کوئی بھی ایسا فوٹو جو ایک پراب کو بناتا ہے تو ایک پراب جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی صرف ایک ہی سپرائیڈ کی اوپر مشتمل ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی سپرائیڈ ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پراب اس میں بہت زیادہ سپرائٹس ہوتی ہیں یعنی بہت زیادہ images ہوتے ہیں بہت زیادہ layers ہوتی ہیں جو بھی آپ کہیں اس کو یہ image بھی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے یہ animation بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی کچھ بھی تو یہ مختلف سپرائٹس مل کے ایک پروپ ناتی ہیں پروپ بڑی چیز ہوتی ہے سپرائٹ اس کا حصہ ہوتی ہے تو یہ ایک option ہے یہاں پہ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے ابھی میں بات کرتا ہوں کہ کوئی ایسی پروپ جو کہ سنگل سپرائٹ پر مشتمل ہوتی ہے لیٹسے میں جو ہے mouse select کر کے یہاں پہ آتا ہوں اور یہ والی جو ball ہے میں make sure کرتا ہوں کہ کچھ بھی selected نہیں ہوا پڑا میں اس کو add کرتا ہوں سین میں یہ add ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ابھی اس کی sprite editor میں جاتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ مجھے کوئی variety نظر نہیں آ رہی تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپ تھی یہ صرف اور صرف ایک ہی sprite سے مل کے بنی ہے تو ایک ہی sprite ہے اس میں تو یہ multi sprite کچھ props ایسی ہوتی ہیں جو multi sprite ہوتی ہیں جو مختلف ٹکڑوں میں مختلف media pieces سے مل کے بنتی ہیں وہ ٹکڑے photos بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور کچھ ایسی props ہوتی ہیں جو کہ single item سے مل کے بنتی ہیں ان کو single sprite props کہا جاتا ہے تو یہ فرق بھی ہے یہ دو طرح کی props ہیں ان کو again آپ animation میں اپنی مرضی کے مطابقے استعمال کر سکتے ہیں ابھی ساری props کو میں یہاں سے select کر کے delete کر دیتا ہوں ابھی اس prop کو میں لے کر آتا ہوں stage you per تو یہ prop آگی ہے اس کو میں تھوڑا بر کر دیتا ہوں اس کو جب بڑا کرتا ہوں تو یہ ادھر لکھا ہوا ہے rs rs کا مطلب render style یعنی کہ یہ ایسی prop ہے جس میں آپ اس کی render style میں جا کے یہ یہاں سے اس کی چیزیں change کر سکتے ہیں for example کیا change کر سکتے ہیں پھلی تو اوپر سب سے اس کی outline کہ جو lineیں اس کو بنا رہی ہیں وہ نظر آئیں یا نہ آئیں بغیر لائنوں کے ہے یہ بھی لائنوں کے ساتھ ہے لائنوں کی thickness آپ ان کو باریک بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بالکل موٹا بھی کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ شوخ لائنیں نظر آئیں یہ بھی آپ change کر سکتے ہیں ان ساری کوئی بھی ایسی prop جس کے ساتھ rs لکھا ہوگا اس کے ساتھ آپ اس طرقی حرکتیں کر سکتے ہیں اس کو line add کے طور پر لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو آپ grace scale میں کر سکتے ہیں اس کو neon مختلف colors میں لے کے جا سکتے ہیں default کے لیے یہ ہے again changes کرنی ہوں جو بھی اپنی مرضی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے اس کی مختلف parts ہیں جو اس prop کو بناتے ہیں آپ ہر sprite کو ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق change کر سکتے ہیں for example اس کی brightness ٹھیک ہے جو selected حصہ ہے اس کی صرف brightness change ہو رہی ہے دیکھیں then اس کا contrast کسی اور کو select کر کے اس کی hue دیکھیں یہ صرف اس سے change ہو رہے ہیں اور اس کی situation وغرا change ہو رہی ہے depend کرتا ہے outline کو select کر کے آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ نے کس حصے کو select کیا ہے یا کس کو نہیں کیا اس کے مطابق آپ مختلف colors کے ساتھ چھڑا چھڑی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر click کریں گے تو یہ سارے پوری prop کو جو ہے وہ change کرے گا یہ prop کی ایسی type ہے جس کے اوپر rs لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ render style میں جا کے اس کے ساتھ چھڑا چھڑی کر سکتے ہیں مجھائے اس کے کہ آپ اس prop کو photoshop یا illustrator میں لے کے جائیں اور وہاں بھی changes کر کے دوبارہ ادھر لے کے آئیں تو یہ cartoon animator آپ کو facility دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ جو type ہے یہ render style type ہے اس prop کو میں delete کر دیتا ہوں یہاں سے اس کے بعد ایک اور type ہے جن کے اوپر ani لکھا ہوتا ہے animated action اس کا مطلب ہے اس کو میں double کر کے جب لے جاتا ہوں اپنی stage کی اوپر یہ اس کو میں یہاں پہ لے کے آ چکا ہوں ابھی یہ جو prop ہے اس کے اوپر animated لکھا ہوا animated actions ہیں اس کے ساتھ animated action کا کیا مطلب ہے کہ اس prop کو بنانے والے نے جب اس کو بنایا ہے تو اس کے built in کچھ actions رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو وہ دوبارہ animation کر کے action نہ بنانے پڑے ہیں for example اس کے اوپر میں right click کرتا ہوں تو action menu اس کا کھل جاتا ہے کونسا action لگانا ہے پہلے والا ہے start کہ یہ start کریں دیکھیں یہ الکیسی animation لگی ہے یہ start ہو گیا ہے اگر دوبارہ click کریں اور action دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ بنی بنائی animation لگی ہوئی ہے اور تیسرا action اس کے اندر کیا ہے end کہ یہ end ہو جائے غائب ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر timeline دیکھیں تو یہ timeline خود بہت move ہوتی رہی ہے جب میں اس کے مطالف actions لگاتا رہا ہوں یہ خود بہت اس کے timeline کو manage کرتا رہا ہے اگر میں شروع میں لے جاؤں اور اس کو play کروں تو یہ دیکھیں یہ پہلے آیا action کیا اور یہ پھر غائب ہو گیا تو یہ animation میں نے نہیں لگائی یہ اس prop کے ساتھ بنی بنائی animation آئی ہے ایسی طرح کی animated actions ہیں تو کوئی بھی ایسی prop جس کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہیں لکھی ہوئی ہوں تو آپ ان کے مطابق props کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی animation بہت زیادہ کم وقت میں بہت اچھی طریقے سے ہو سکتے ہیں جائے اس کے کہ آپ ہر چیز کو individually animate کریں تو یہ carotune animator میں یہ facility ہے کہ آپ ان بنی بنائی props کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق آپ ان کو اپنے project کا حصہ بنائیں animated action والی props کی اگر animation کو آپ نے control کرنا ہو تو آپ کو timeline میں جانا پڑے گا let's say میں time line میں چلا جاتا ہوں وہ چیز selected ہوئی پڑی ہے نہیں selected ہوئی پڑی تو یہاں سے our action board میں جا کے آپ select کر سکتے ہیں اور یہ because اس کے اوپر motion لگی ہوئی ہے animation کی مطلب taps ہوتی ہیں اس کے اوپر motion والی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے تو یہ تین طرح کی موشن لگی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ پہلے بلکل zero ہوتا ہے اس کا size پھر وہاں سے بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ action کرتا ہے اور پھر یہ جو ہے وہ end میں غائب ہو جاتا ہے right اس کو میں تھوڑا سا اس کی position جو ہے یہاں پہ لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کرنے سے یہ اس کے اوپر ایک اور طرح کی animation لگ چکے ہے جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو میں بلکل اس کو میں کرتا ہوں control z اس کو zero ادھر لے کے جاتا ہوں اور پھر اس کو جو ہے پکڑ کے ادھر لے کے آتا ہوں ابھی وہ movement والی animation اس کے اوپر نہیں لے گئے transformation والی دیکھیں یہ آیا یہاں پہ اس نے action کیا اور پھر یہ غائب ہو گیا اگر اس میں کچھ changes کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں select کر کے یہاں سے ادھر اور ادھر اگر اس کو میں extend کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ click کر کے میں اس کو extend بھی کر سکتا ہوں کہ یہ والا جو action ہے تھوڑا time لگا گیا ہے اور یہ action میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ کافی دیر رکے اس کو مزید میں extend کرنا چاہوں تو اس طرح پکڑ کے آپ کر سکتے ہیں اگر extension آپ کی نہ ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ click کر کے speed کے اوپر آپ اس کو extend کرتے جائیں تو اس کی speed کم ہوتی جائے گی اس کا duration بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا زیادہ time لگا رہی ہے اور پھر یہ کافی دیر آکے یہاں پہ رک جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ غائب ہوگا تو اس کی basic animation کو میں نے اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سی اس کے ساتھ changes کر لی ہیں تو یہ اس طرح آپ changes کر سکتے ہیں بنی بنائے animation کے ساتھ جو props کے ساتھ آتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس animated prop کو scene کا حصہ بنا دیتے ہیں right click کر کے بھی آپ اس کو convert to scene کر سکتے ہیں یا فائل میں نمی جا کے اس کو convert to scene کر دیتے ہیں تو اس animated prop کو حصہ بننے کے بعد ان کی اوپر جو by default animation ہوتی ہے اس میں problems آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی prop کی اوپر اس کا جو behavior ہے وہ abnormal ہے جب بھی آپ اس کو scene میں لے کے آ رہے ہیں تو وہ problem create کر رہا ہے تو make sure کریں کہ وہ scene کا حصہ نہیں ہے یا ہے اگر scene کا حصہ ہے تو اس کو again اس کو select کر کے آپ اس کو prop بنا دیں دوبارہ تاکہ وہ بالکل ازاد ہو کے scene سے نکل کے وہ اپنی جو بھی اس کی اوپر animation ہے وہ کر سکے تو آج ہی ویڈی میں ہم نے مختلف props کو دیکھا سپرائیڈ اور prop کے درمیان جو فرق ہے وہ دیکھا کہ کس طرح ایک prop مختلف سپرائیڈ پر مشتمل ہو سکتی ہے اور مختلف timeline کی مختلف حصوں میں اس prop کو ہم جو حصہ ظاہر کرنا چاہیں یا چھپانا چاہیں یا جو بھی کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ props جو ہیں وہ ویکٹر ہوتی ہیں کچھ props register effects ان کے اوپر لگ سکتے ہیں کچھ props ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر render style لگ سکتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو صرف single sprite ہوتی ہیں جو جسٹ static ہوتی ہیں جسٹ ان کا کام ہوتا ہے بیگراؤنڈ کی طور پر وہاں پہ رہنا اور کچھ کے اوپر spring bonus لگی ہوتی ہیں جن کو آپ animate کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے تو sprite کے بغیر scene نہیں بن سکتا اور scene کے بغیر آپ animation نہیں کر سکتے یہ تو بنی بنائی sprites بہت limited ہیں تو زیادہ تر یہی کام ہو رہا ہے جو زیادہ تر یہی کر رہے ہوں گے آپ جب آپ کی clients یا آپ کی جو imagination میں animation ہے اس کے مطابق آپ اپنی props خود بنائیں گے آپ images ڈاؤنلوڈ کریں گے ان کو props میں convert کریں گے کسی advance ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک prop خود سے کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے مطالف جو sprites ہیں وہ لے کے آ سکتے ہیں For example ایک درخت ہے وہ خوشک ہے اس کے کوئی پتے نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر پہلے پتے آئیس سے آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک time آتا کہ وہ بلکل ہرہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ تین درخت بنائیں یا ان کو لے کے آئے آپ ایک ہی درخت کے prop کے اندر یہ تینوں چیزیں کٹھی کر سکتے ہیں تو جب باہر دکھانی ہو تو باہر دکھا سکتے ہیں جب آپ نحفیزان دکھانی ہو تو وہ دکھا سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنی animation سے کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی see you in the next video سکتے ہیں سکتا ہوں lik گیا سکتے ہیں گیا سکتے ہیں سکتے ہیں گیا 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 گیا